بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہی ہوں بے بو آنٹی پر تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی لیکن یہ تھا کہ کچھ پروف آ جائیں تو پیری میں بات کروں تو کیونکہ پروف آ چکے ہیں سلمہ نے سب کچھ پتا دیا ہے تو ویسے بھی میں اگری کرتی تھی بے بو آنٹی کے ساتھ بے بو آنٹی بلکل مطلب سچ کا سا دے رہی تھی لیکن پہلے انہوں نے سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن وہ بات میں سمجھ چکی تھی کہ مطلب جو ہے وہ صحیح ہے اور سلمہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے اور ویسے بھی اتنی ایج میں انسان کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو بے بو آنٹی کی بوڈن شیمنگ کرتے ہیں عورت ہو کے عورت کی اس طرح سے وہ تظلیل کر رہی ہے وہ عورت تو اس کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ اپنا آپ ساہر کر رہی ہے اور دنیا میں کتنے لاکھوں مرد اور بچے اس کو دیکھتے ہوں گے اور خود ہی وہ اپنا مزاق بنا رہی ہے کہتی تو وہ یہ ہے کہ وہ بے بو آنٹی کے بارے میں بتا رہی ہے اس کے پارٹ سے وہ شوک آ رہی ہے لیکن ریالٹی میں خود اپنا آپ شوک آ رہی ہے اس کو شرم آنے چاہیے کہ وہ ایک عورت ہو کے عورت کے بارے میں اس طرح سے کہا رہی ہے اور جو دوسرے ہیں کچھ مرد حضرات وہ بھی آ کے بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں سنڈی پتہ نہیں کیا کیا بھو رہے ہیں ان کو شرم آنے چاہیے ان کے گھر میں ماں پہن بیٹیاں ہو گئی تو کسی کے بارے میں اس طرح بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا چلو بر پانی لوگ اس میں ڈوب کے مر جاؤ کے ایک عورت کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہیا تو ہم لوگ تو پہلے ہی اس چیز کو ایکری تھے کہ جو سلمہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس کے جو باڈی لینگویج تھی جو بات کرنے کا طریقہ تھا جو آنکھیں تھی چہرہ تھا سب کو سچ بتا رہا تھا اس نے کچھ بھی جو نہیں بولا اور اگر واقعی ہی وہ غلط ہوتی اگر لگا لو کہ وہ غلط ہوتی تو ستارہ نے آنے کے سچ کیوں نہیں بولا اپنا وہ باقی ہر بات کر سکتی ہے کہ سیکنڈ وائف نے یہ کیا سیکنڈ وائف نے وہ کیا ہسمن نے یہ کیا وہ کیا تو وہ یہ بھی تو بتائی سکتی تھی اگزیکٹلی یہ چیز کر سکتی تھی وہ اور لوگ ابھی بھی اندھے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ستارہ سچی ہے جو کہ ابھی تک چک بیٹھی ہے اور جو پروفز تک لے آئی ہے لیگل پروفز تک لے آئی ہے اور اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے ویسے آفرین ہیں ایسے لوگوں پہ ایسے سپورٹرز پہ آفرین ہیں وہ جو چینلز پھلے ہیں وہ تو موسٹری اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ویوز آ رہے ہیں سبسکرائب بھجو ستارہ کے تھے وہ ان کی طرف آ رہے ہیں تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے ہم تو سچی بات کریں گے اور سچ کا حصہ دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جان دینی ہے اور سلمہ نے جو بات کی کہ وہ روزہ رسول کے سامنے جا کے روئی اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ وہ روزہ رسول کے سامنے جا کے روئی تھی اور واقعی اللہ تعالیٰ نے سچ دکھا دیا اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لاتی بے واضح ہمیشہ ڈڑتے رہنا چاہیے آجزی میں رہنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئے میرے پاس پیسے آگے میں خدا ہو گیا اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو مو اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھو کہتے ہیں نا تھوک اوپر کو پھینکو گئے تو اپنے پی آکے گرے گا وہ بات ہے جب انسان کے پاس زیادہ دولت آ جاتی زیادہ پیسہ آ جاتی تو انسان اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جیسے میں بھی ہوں یہ کبھی میں نے سٹارٹ کیا ہے تو ان لوگوں کو باروں میں باتیں کرنا یہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں یہ باتیں کرتے ہیں وہ چھوٹے سے انسان بڑا ہوتا ہے کوئی بڑے سے نہیں مطلب سٹارٹ لیتا ہے ہمیشہ کترے کترے ستریاں بنتا ہے یہ چیز ہے تو ہمیشہ جب بھی بات کرنے چاہیے سو سمجھ کے کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کس وقت کا بولا ہوا بورا لگ جائے اور وہی آکھ کے اوپر آ جائے تو ہمیشہ سو سمجھ کے بات کرنے چاہیے اور جو مرد حضرات ہیں ان کو شرم آنے چاہیے ایک عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ویسے ہی تو ان کا حق کی نہیں بنتا کہ وہ عورتوں کے معاملے میں آکے بولیں اور ایک مسلمان ہو کہ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور مسلمان عورت ہیں وہ کس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں چلو انڈین کا تو لگاتے ہیں کہ ان کا مذہب اور ہے ان کی خیالات اور ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ان کا مذہب اور ہے لیکن ایک مسلمان ہو کہ مسلمان کی اس طرح سے تظلیل کرنا کتنے دکھ کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے اور جب میں ان کی ویڈیوز دیکھا کرتی تھی جس میں وہ بے بول آنٹی کی بوڈی شیمنگ کرتی تھی اور ہانس ہانس کے دکھاتی تھی انتہا کی بری لگتی تھی اس وقت انتہا کی بری کہ ایک عورت ہو کہ عورت کا اتنا برا مزاق شرم آنے چاہیے شرم آنے چاہیے کہ تمہاری بھی ماں ہوگی تمہاری بھی بیٹی ہوگی بہن ہوگی تم اتنے لاکھوں دنیا میں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنا آپ اس طرح سے واضح کر رہی ہے وہ بے بو آنٹی کو نہیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں تو بے بو آنٹی نے کہا کہ جو میرے سپورٹرز ہیں میرے بارے میں ویڈیو بنائے تو میں ان کی سپورٹ میں ہوں اور میں شروع سے ہی ہوں اور جو لوگ کہہ رہے تھے ابھی ہمیں پروف چاہیے ہمیں پروف کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم نے جب سلمہ کی پہلی ویڈیو دیکھی تھی اسی میں سارا کچھ سمجھ آگئے تھے انسان کو نہ کہتے ہیں جب بچہ سال سال کا ہوتا ہے اسا سمجھ آ جاتی ہے اور ایک اتنی ایج میں ہو کے اٹھارہ انیس بیس اتنی ایج میں ہو کے انسان کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی تو ہمیں تو سمجھ آگئی تھی سلمہ کو پہلی باری دیکھے اس کے لئے پروف کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ان لوگوں کے لئے پروف تھے جو کہتے تھے کہ سلمہ پروف لے گئے اور مزے کی بات یہ کہ اس نے لیگل پروف بھی دکھا دی اس نے ٹکٹ تک دکھا دی ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروف چاہیے ہیں تو ان کو کیا وہ ویڈیوز چاہیے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم کر رہا تھوڑا سا اگر پانی ہے لیٹنا ہے کسی نے آکے نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لو میری نیکی ہے اسے میں ڈال دو اس کو بچا لو میری کہہ رہا ہے کسی نے آکے یہ نہیں کہنا تو اس لئے ہمیشہ جو بھی کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ ہم نے بھی بننا ہے ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جان دی نہیں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیوں ہماری رسی گھلو چھوڑی ہے کہ ہم چل پھرنے ہم اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اتنا کھلا چھوڑا ہوئے تو میں یہی لاسٹ میں کہنا جاؤں گی کہ تھوڑا سا سو سمجھ کے بولا کریں جو آپ کو چیز نہیں پسند اس کے بارے میں بات نہ کریں بجائے کہ آپ اس طرح سے تظلیل پہ اترائیں اکل کے پرسنل ایشیوز پہ چلے جائیں اور پرسنل باتیں کرنا شروع کر دیں اور بے بو آنٹی تو شروع سے پیٹ رہی ہیں کہ وہ سلمہ سچی ہے سلمہ سچی ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم بھی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ سلمہ سچی ہے اس بات کا پروف بھی اب آگیا ہے ہنڈر پرسنٹ اور جن لوگ کو پروف اور چاہیں گے وہ ستارہ کے پاس چلے جائیں اور پروف لے لیں اسے تو تھوڑی سے شرم کریں آپ لوگ اور تھوڑی سے حیاء کریں اور جو بے بو آنٹی کو گالیاں دیتے ہیں وہ شرم کر لیں ایک عورت ہو کے عورت کو گالیاں دینا اور سلمہ کو گالیاں دینا اس کو بدعائیں دینا اس کے بچوں کو کہنا کہ ان کو کوٹوں پر بٹھا دیں اس کے بیٹیوں کے بارے میں تو تھوڑی سے شرم آنے چاہیے کہ عورتیں ہو کے اس طرح لائیوز میں آکے آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو ستارہ نکل کو آپ کو نہیں آکے بچانا آپ نے اپنے عمال لے کے جانے اس لئے تھوڑی سے شرم کریں اور جو مرد حضرات ہیں ان کو تو کہنے بنتا ہی نہیں ہے انہوں نے تو بالکل اس شرم میں اتار دی انہوں نے اپنا آواز دکھا دیا ہے کہ وہ کس طرح کے مرد ہوں گے اپنے گھروں میں ان کی نظروں میں عورتوں کہ کوئی عزت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہنا ہو جاؤں گی جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے اور ہم لوگ سلمہ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس کا ساتھ دیں گے اس کو سپورٹ کریں گے اور سپورٹ یہ نہیں ہوتی سپورٹ صرف یہ ہی ہم اتنی دور سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ان کے ہیلپ ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ کر سکیں بس یہ ہی ہو سکتا ہے اب ہم ان کے پاس جاں نہیں سکتے بس یہ ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے ہونسلا دے اور ان کو ہمت دے اپنے بچوں کا اگر جو فیوچر ہے اس کو لے کے چلیں آمین سم آمین اور ان کی مدد کریں تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کسی کو گالیاں دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو سوچ سمجھ کے چلیں اور بس میں یہ کہنا چاہوں گی اور بے بوں آنٹی کو گالیاں نہ دیں اور جو بھی ہے سوچ کے اپنے گریبان میں جان کے کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا تو ہم کیا کرتے تو یہ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں بس اوکے اللہ حافظ